نور ڈی ایس پی مردر معاملے میں بڑی خبر آ رہی ہے سی آئے اے تاورو کی ٹیم اور آروپیوں میں مٹ بیڑ ہوئی ہے اور ایک آروپی کو گولی لگنے کی خبر مل رہی ہے بڑی خبر اس وقت نیوز ایٹین پر ڈی ایس پی حتیہ معاملے میں پولس کا آکشن سامنے آیا ہے پولس اور آروپیوں کے بیچ مٹ بیڑ ہوئی ہے اور اس وقت یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک آروپی کو گولی لگنے کی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے ایکشن موڈ پر دیکھے کس طرح سے یہ پوری تصویر نظر آتی ہے میواد کے تاورو میں یہ پوری تصویر سامنے آئی ہے جہاں پر ڈی ایس پی حتیہ کا یہ معاملہ اب زور پکڑ چکا ہے معاملے کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے پانچ گھنٹے سے زیادہ کا وقت یہاں پر بیچ چکا ہے پولس کا ایکشن موڈ یہاں پر سامنے آ رہا ہے اور بار بار پولس پر یہ کارروائی نہ کرنے کو لے کر بھی سوال کیے جا رہے تھے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پانچ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور ایسے میں ڈی ایس پی کو لے کر کسی طرح کی جانکاری ان آروپیوں پر جو آروپ ہے ڈی ایس پی کی حتیہ کا جن پر ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں سامنے آ رہی ہے لیکن یہ تاورو وہ جگہ جہاں پر عوید خنن کا کام چل رہا تھا جہاں پر ڈی ایس پی پہنچے تھے نوڈ ایس پی مرڈر ماملے میں یہ ابھی کا بڑا ایکشن سامنے آ رہا ہے جہاں سی آئے تاورو کی ٹیم اور آروپیوں میں مربیڑ کی خبر ہے جس میں ایک آروپی کو گولی لگنے کی خبر ہے لیکن ساتھی جانکاری ہیں ابھی بہت ساری آنے باقی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مربیڑ آگے چل رہی ہے دی ایس پی مرڈر ماملے کو لے کر پولیس کا ایکشن موڈ یہاں پر سامنے آ رہا ہے پولیس اور آروپیوں کے بیچ بتایا جا رہا ہے کہ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں ایک آروپی کو گولی لگنے کی خبر بھی سامنے نکل کر سامنے آ رہی ہے میواد کے تاورو میں مٹھ بھیڑ کی یہ پوری خبر اور اس وقت ہم سیدھے رکھ کر لیتے ہیں نو کا جہاں سے ہمارے سنباداتا گراؤنڈ زیرو سے موجود ہے دیپک بیش دیپک یہ بڑی خبر کیا بے ٹار ہے آپ کے پاس بلکل یہ بڑا کھلاسہ ہے اور سب سے بڑی چیز میں بتانا چاہوں کہ سی آئی اے تاولو کی ٹیم اور جو بدماش تھے جن لوگوں نے اس پورے حملہور جنہوں نے پوری باردات کو انجاب دیا تھا ان کے بیچ میں مٹھ بھیڑ ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی آئی اے کی ٹیم نے کئی لیڈ پکڑی تھی کئی جگہ پر جو ڈمپرز کڑے تھے وہاں پر انہوں نے انویسٹیکشن شروع کی تو وہیں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدماش وہیں پر چھپے ہوئے تھے اور وہاں پر اچانک انہوں نے فائر کی ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو اس میں گولی لگی ہے لیکن کسے لگی ہے اس بارے میں بھی تک فیلحال پولیس نے کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بڑی خبر بڑی کامیابی کہی جائے گی تو جس طرح سے ہم نیوز ایٹین انڈیا لگا تھا یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے آروپی کی جو ہے ابھی تک پکڑ دھکڑ نہیں ہوئے لیکن یہاں پر جس طرح سے سیائی اے تاورو نے کام کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ کچھ در پہلے ہی ایک پر اس کے اچھا دگاری جو ہیں اچانک گاڑیاں لے کر کہیں گئے تھے جس کے بارے میں جانکاری نہیں مل پائی تھی لیکن اب اندیشاہ یہ لگا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر جو مطبھیل ہوئی ہے یہ اسی جگہ پر موقعی گھٹا پر گئے ہیں تو فیلال جانکاری کی اور جو انفورمیشن ہے اس کا آنا باقی ہے آپ نظر بنای رکھے گا اس بڑی خبر پر لگاتا ہے آپ کے ذریعہ بیٹ دشت کو تک پہنچاتے رہیں گے شکریہ جانکاری کے لیے آپ کا